پاکستان کی ستتر سال کی سٹوری بزبان شائر یہ بڑے ہی خفیہ ہیں فیصلے یہ بڑے شرم کی بات ہے جسے چاہا گھر سے اٹھا لیا جسے چاہا ملک سے بگوا دیا جسے چاہا الیکشن جتوا دیا جسے چاہا کرسی پہ بٹھا دیا جسے چاہا پھانسی چڑھا دیا جسے چاہا اسے مروا دیا جسے چاہا جیل بھیجوا دیا جسے چاہا پلاٹ دلوا دیا جسے چاہا وزیر بنوا دیا جسے چاہا ناہل کروا دیا یہ بڑے ہی خفیہ ہیں فیصلے یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن سٹیٹ ویڈ ایڈ وکیٹ تکوہ رحمان صدیقی حق پرستوں کی لڑائی منفی انفرادی اور خود غرضانہ سوچ کی خلاف ہوتی ہے وہ ہمیشہ مصبت اور اجتماعی سوچ کے غلبے کی قیام کی جدوجہد کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آج اٹھارہ مارچ ہے اور آج سے ایک سال قبل جو طفانِ بدتمیزی جو لا قانونیت ظلم و بربریت اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے کافلے میں اس وقت ہوئی جب وہ جوڈیشل کمپلیکس جی الیون ون میں تاریخ پیشی پر آئے خان صاحب کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ سے واپس بھیجنے پیچھے آئی تو ہمارے محافظوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور گاڑی پر سیدھے شیل فائر کیے گئے تھے اس وقت تو اٹھارہ مارک کی تاریخ تھی نو مئی تو باون دن بعد آیا تھا پھر یہ ملک کی سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ کیا جا رہا تھا تم نو مئی تو نہیں بھول رہے جو تمہارا رچایا گیا اپنا مضموم کھیل تھا تو ہم یہ قوم کیسے بھول جائیں کہ تمہارے ناپاک عزائم نو مئی سے پہلے شروع ہو چکے تھے تین نومبر دو ہزار بائیس بھی تمہارا مضموم ناقابل معافی جرم تھا ہیلیکاپٹر کر کے امت مسلمہ خراب کر کے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش بھی تم ہی نہیں کی تھی قوم کے بیٹوں کو غنڈا گردی سے ننگا کرنے والو تم سب قوم کے آگے خود ننگا ہو چکے ہو اور تم سے نفرت اب ایریورسیبل ہے آج سب سے پہلے جو بیلاغ کرنے جا رہا ہوں وہ سائفر اپیل میں اسلامباد ہائی کورٹ کی ڈیویزن بینٹ جس کی سربراہی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس میاگل اورنگزیف صاحب کر رہے تھے بہت لمبی ڈیڈیل ہے مقتصر یہ ہے تقریباً اکیس پوائنٹس پہ آج آرگومنٹس کیے عمران خان صاحب کے وکیل بیشٹر سلمان صفدر نے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس تھا اور عمران خان کو اس کیس میں پھسایا گیا کہ جس میں عمران خان صاحب نے حلف کی پاسداری کی اور ان غداروں کو بے نقاب کیا جو کہ اس سائفر کے پیچھے اس ریجیم چینج کاؤسپریسی میں امریکہ کے ساتھ پاکستانی کردار سب کو معلوم ہے جس کا سرخیل نواز شریف شباز شریف جنرل باجوا اور ہمارے جوڈیشلی کچھ ادارے تھے بیرال یہ سب کو معلوم ہے اور پھر آج جو آرگومنٹس پہ اس میں جو ریمارکس آئے جسٹس میہ گل حرن اور اگزیب کے وہ بڑے خوصلہ حفظہ تھے انہوں نے مختلف پہلو سے یہ کہا کہ آپ جو مارچ کی بات کر رہے ہیں ستائی مارچ کے ان کے بیانات کی یہ تو ایک سیاسی بیان ہے اس میں کونسی جو سائفر کا ایشو ہے یا آفیشل سیکریٹ ایک کی والیشن ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ سلمان سبدر صاحب نے ایک اور پوائنٹ ریس کیا جو پہلے بھی ریس کر چکے ہیں کہ ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب قوم کو بتاتے ہیں کہ ملک کے ساتھ ایک سازش کی گئی اور ڈونلڈ ڈو کی جو سائفر آیا اور اس کے بعد یہ سارا ادم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور سائفر کے کانٹینٹس کا کرکس بتایا بنی گالا میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پر سازش تیار کی گئی تو یہ بھی جسر صاحب نے کہا اور سبدر صاحب نے بھی کہ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ بعد عمران خان صاحب نے ستائیس مارچ کو کی اور اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ پہلے بھی میوی لاغ میں تمام پوائنٹ ذکر کر چکا ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اسٹیٹ کے پاس وہ کچھ چیز ہی نہیں تھی سائیفر بھی اس پوری جو ٹرائل میں سائیفر کا ذکر ہی نہیں ہے جو سائیفر اوریجنل ہے اس کو ایکزیپیٹ ہی نہیں کیا گیا اس پہ آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے اس پہ بیان ہی نہیں آیا اس کو پارٹن پارٹ آف چلان نہیں کیا گیا پارٹ آف ٹرائل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جو کروس اگزامینیشن کے حوالے سے ایکیوز کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کانسل کیا جائے اور اس پہ کس طرح سے جو عمران خان صاحب کے کانسل ہے ان کو نہیں آنے دیا گیا اور پھر جلدی جلدی میں ایک سٹیٹ کانسل جو کہ دو تین سال کی پریکٹس کا لڑکا ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا جو غالباً رضوان عباسی صاحب کے چیمبر سے ہی ہے اور اس کے جونئر بھی رہ چکے ہیں تو سب کو معلوم ہے اور پھر کس طرح سے آگے ٹرائل دو دن میں کنکلوڈ جو گراوس اگزامینیشن کی گئی اور یہ بھی پوائنٹ کیا آؤٹ کیا گیا کہ جو ایک کس وٹنس کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کلم بند ہوئے اس پہ سترہ دن لگے اور دو دن کے اندر اندر تمام پہ کراوس اگزامینیشن ہو گیا جبکہ کرمینل ٹرائل ہو یا سیویل ٹرائل ہو اصل جو ہے تیم جو ٹرائل کی ہے جہاں پر جھوٹ کو جھوٹ کو سچ سے اور سچ کو جھوٹ سے نکال کے حقیقت سامنے لائی جاتی ہے وہ کراوس اگزامینیشن ہے وہاں پر ریبرٹ کیا جاتا ہے وٹنسز کو وہاں پر ریبرٹ کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس کو تو کراوس اگزامینیشن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر آزم خان صاحب کا بیان بھی آیا کہ وہ تو بندہ اغوا رہا تیس پینتیس دن اور اغوا کی کوئی کہانی کوئی کراوس اگزامینیشن میں آئی نہیں کہ وہ اغوا ہوا اور اغوا کے دوران ہی اس نے وان سکسٹی فور کا بیان دیا اور وہ اگر دیکھا جائے گا اس معاملے میں اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس سے بھی انویسٹگیشن ہونی چاہیتی اس کو بھی جیل میں جانا چاہیے تھا وہ اپروور کا بنا اپروور کا قانون ہے بہرحال بھی مزید اور پوائنٹس آئیں گے اور ہیرنگ جو ہے آج ایڈجن ہو گئی ہے کل کے لیے کل کے آلے وال میں ڈیٹیل بتایا جائے گا انشاءاللہ امید ہے کہ جتنا بھی بورا وقت ہو کہیں نہ کہیں انصاف ضرور ملے گا کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مخالف کیس کو فیصلہ کیا جائے اور یہاں پر میں ضرور رائی دوں گا میرا خیال ہے کہ عمران خان کے کانسل کو اس میں ٹرانسفر اپلیکیشن موف کرنی چاہیے تھی کیونکہ آمیر فاروق صاحب کا پہلے ریکارڈ موجود ہے بے شکر نہ ریلیف ہو لیکن ریکارڈ میں تو موجود ہو کہ ہم نے ہر کیس میں آمیر فاروق صاحب کے خلاف عدم اعتماد کیا لیکن آمیر فاروق ہر حال میں ہر کیس عمران خان صاحب کا سننا چاہتے ہیں جو کہ اگینس ڈی انٹریس اف جسٹس ہے اور جو مسلمہ اصول اکوانین کی اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ نے ریکارڈ میں لانا چاہیے تھا لیکن نہیں لائے گیا سیکنڈ یہ کہ انہوں نے ہی بیل اپلیکیشن سنی تھی اور آپ کو معلوم ہے جو بیل اپلیکیشن میں انہوں جو فائنڈنگز ہی تھی وہ ہی اس ہی ٹریورڈ بیانڈ ہیز جیوز ایڈکشن آف بیل پروسیڈنگ اس میں انہوں نے وہ وہ آپ نے اسے ابزورویشن دے دی کہ خدا نہ خاصتہ انہوں نے سزائی دے دی تھی اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ میں اس کی بیل کنفرم ہوئی سائفر کیس میں جس سے گرانٹ ہوا اس میں انہوں نے واضح طور پر جس طرح ملا اور منصور علشاء نے اس کا بلکل بخیہ و دیڑ کے راکھ دیا تھا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کیوں اس کو کیوں اس کا راکھ رہے ہیں اور پیل دے دی گئی تھی تھوڑی دیر میں ہی تو آمیر فاروق کا روائیہ ڈیفرنٹ تھا اور آج بھی ڈیفرنٹ روائیہ رہا وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ زیادہ ڈیٹیل میں جائے فار اگزمپل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے الہیدہ میں ڈاکومنٹس دکھائے گئے تھے اور وہی ڈاکومنٹس آپ نے فوری طور پر جو سٹیٹمنٹس وغیرے تھی وہ آپ نے وٹنسز کو اور کانسلز کو دے دیئے تھے تو مختصر یہ ہے کہ امید ہے کیونکہ جسٹس میا گلہورز زیب بھی اس ڈی بی کے دو میں سے ایک جج ہیں تو وہ ایک اچھے جاجہ میں سمجھتا ہوں اور جیسا بھی ہے اس حد تک زیادتی نہیں کریں گے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ جو غلط ہے اس کو ہنڈر پرسنٹ صحیح کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی یا پھر کم از کم سٹارٹ میں ان کی جو اس میں سینٹنس ہے وہ سیسپینڈ ہو جائے گی اس کے بعد سائفر کے بعد میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں جو ملکہ بخاری صاحبہ کی بہن عرم بخاری آسٹریلیا میں برین ہیمریج کی وجہ سے وفات پا گئی ہیں اس میں سے ملکہ بخاری صاحب کے اپنے الفاظ کی جو تازیت کی ہے وہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں پھر ایک پاکستان تحریکہ انصاف کے ورکرز کی جو تحریر ہے وہ پڑھوں گا مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے وہ کرز بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہ تھے دو سال کی تاریخ عرصے میں اتنی سختیاں برداشت کی قید و بند کی سعوبتیں برداشت کی لیکن اپنوں پہ تکلیف آئی تو زندگی نے ان کو ملنے کی مولت نہ دی ملکہ بخاری کی بہن اسٹریلیا میں وفات پا گئی ہیں اللہ تعالیٰ محرومہ کی مغفرت مرائے ملکہ بخاری ایک ورکر نے لکھا ہے جو عروداد ان کے ساتھ گزری ہے ملکہ بخاری کی بہن عرم بخاری کے ساتھ اس فستائی دور میں ملکہ بخاری کی بہن عرم بخاری چیلیس سال کے عمر میں وفات پا گئی ملکہ بخاری کو دس مئی کی رات کو ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا بار بار گرفتاری کی گئی انہیں بیٹے کی جان کی دھمگیاں دی گئی پھر انہیں پریس کانفرنس لا کر ان سے پارٹی اور سیاست چھڑوا دی گئی بعد عظم آئی پی پی میں شامل ہونے پر زور دیا گیا جسے وہ انکار کرتی رہیں اور عمران خان پی ٹی آئی کی محبت میں وفاداری سے دل سے نہ نکال سکیں اسی محبت اور وفاداری کی پاداش میں ان کا نام بھی اس غیر قانونی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا جس کی کوئی نہ قانونی حیثیت تھی نہ آئینی اور جس لسٹ میں ہم سب کو سیاسی انتقام کی خاتیر گیارہ مئی کو ڈال دیا گیا تھا اب جبکہ ملکہ بخاری کی بہن کو اچانک برین ہیمرج ہوا اور وہ وینٹی لیٹر پر چلی گئی تو ملکہ نے اپنے بنیادی حق کی خاتیر آواز بلند کی جس پر مسلط خاتون ایک مسلط خاتون اور اس کی چمچیوں نے پوری سیاست چمکائی جبکہ ملکہ بخاری کو جانے نہ دیا گیا وہ دکھ تکلیف میں تڑپتی رہی اور ان کی بین کا اسٹریلیا میں انتقال ہو گیا ملکہ بریسٹر ہیں انگلینڈ سے اپنی نیشنلٹی چھوڑ کر پاکستان آئی پاکستان کی سیاست میں اپنا نام بنایا پاکستان کی عورت کے لیے سیاست میں ایک رول مارڈل بنی اور یہی اس کا گناہ تھا عمران خان کی پارٹی میں ہونا اور صاف شفاہ سیاست کرنا جو ہم سب کا گناہ ہے پاکستانی ہونا پاکستان سے محبت کرنا بھی ہمارا گناہ بن چکا ہے اس سلطنت شریفیہ وزرداریہ و ودماشیہ میں محبے وطن پاکستانی اپنے پیاروں کو بے بزی سے روتے ہیں کیونکہ وہ سب قیدی ہیں نہ آزاد گھوم سکتے ہیں اور نہ کہیں جا سکتے ہیں باہر آ جائیں تو کیس کی لائن لگ جائیں گی انن لیلہ و انن لیراجون ملکہ کی بہن کے لیے بخشش کے دعا کریں اور اللہ ملکہ کو اس آزمائش میں صبر و عطا فرمائے آمین اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے جس میں اس میں کڑی شرائط رکھی جا رہی ہیں بجلی کے جو نرخ بڑھانے کی کوشش بتائی جا رہی ہے کہ سو سے نوے سے سو روپے پر یونٹ چلے جائیں گے اور گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ نچکاریاں کروانے کیلئے کی جا رہی ہیں اس کو پرائیویٹ ایلز کروا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پوری تیاری کر لی ہے کہ آپ ہماری ڈکٹیشن پر کام کریں اور پاکستان کے جو احساسے ہیں اونے پونوں جو ہے دام وہ آپ اس کو بیج دیں درتی ماہ کے اداروں کو بیجنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جس کے بارے میں ہم نشاندہ ہی کرتے رہیں افسوس پاکستان اسی طرف بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ اس حوالے سے ہے ٹویٹر کے حوالے سے اور پی ایس ال کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ پی ایس ال کا دور چل رہا ہے اور اس میں کی ایف سی مین سپانسر ہے اور اس حوالے سے میرے ایک دوست میں جو کہ میں نے خیال ہے اب ایک آدھی رہ گئے ہیں میرے ایک گروپ ہے پنجاب نسی لاو کالیج کا جس میں ستر ہمارے پرانے دوست یہا رہے ہیں سارے پڑے لکھے سارے ہی موسٹ پی ٹی آئی کی لائک مینڈڈ لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ تو ایک دوست ہیں وہ ابھی تک اپنا مائنڈ چینج نہیں کر سکے ہیں اور میرے ارحال نواز شریف کی محبت میں ہیں تو انہوں نے فوری طور پر ایک شیئر کیا مجھے پوست میں گروپ میں جس میں جو نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولیشن پاس کی جاری تھی اور اس میں شور چرابے میں جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون سی ریزولیشن پاس کروائی جاری ہے جس میں انہوں نے نو نو کہا اب وہ ریزولیشن تھی غزہ اور فلسطین کی حمایت میں ازدار یقیتی کے لیے پاس کی جاری تھی جب حکومت نے کہا یس یاس تو ان کا ذہن میں ازارم نے مخالفت کرنی ہے تو انہوں نے نو نو کر دیا اور جب ایاز صادق رام نے ان کو پوائنٹ اٹ کیا کہ جناب یہ غزہ کے معاملے میں تو اب اس پر کریں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم یس کر رہے ہیں ہم ساتھ ہیں ازدار یقیتی کے لیے تو پھر میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ محترم ڈیٹیل پڑھ لیا کریں کسی پٹواری پوسٹ پہ جو ہے آپ اس طرح سے فٹا فٹ جواب نہ دیا کریں آپ نے اس گروہ پہ بھیجیا جو پڑے لکھوں کا گروہ پہ ہے وہ تحقیق کرتا ہے میں نے تحقیق کی اور اس میں معلوم ہوا اور کسی پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کی جبکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم یودی ایجنٹ ہیں جبکہ یودی ایجنٹ یقینی طور پر وہ لوگ ہیں جو اب پی ایس ایل آپ کو معلوم ہے بیک گراند تو بہت زیادہ پی ایس ایل والے کے بتاتا چلوں کہ یودی ایجنٹ یہ سارے ہیں جو کہ امریکہ پھر میڈل ایس میں سعودی عرب اور یو اے ای اور پاکستان میں یہ ساری ریجیم چینج کاؤس پریسی کے جتنے بھی اناثر ہیں یہ چور اچکے لٹیرے غدار یہ سارے شامل ہیں اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا چاہتے ہیں انڈیا کی حجمنی بھی قائم کروانا چاہتے ہیں اور اس طرح بڑھ رہے ہیں اب یہ مشکل ہے جس طرح کے دو سال میں انہوں نے سٹیپ لیے ہیں اب واپسی کا رستہ مجھے مشکل نظر آتا ہے تو اسی یہ جو پی ایس ایل ہو رہی ہے کی ایف سی کا مالک جو ہے وہ جیوز ہے اس کو سپانسر مین دیا گیا جبکہ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر انسان رو رہا ہے صرف مسلمان نہیں آپ دیکھ لیں ویسٹ میں بڑی بڑی ریلیز نکل رہی ہیں اور امریکہ میں ایک فوجی نے اپنے آپ کو آگ لگا کے پینٹاگون کے باہر ہلاک کر دیا اور نعرہ لگایا تھا امریکہ کے خلاف اور فلسطین کے حق میں تو دنیا کی ہر قوم بلا تفریقے نسل مذہب رنگ فلسطینی غزہ میں جو ان کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے جس طرح ان کو جنوسائٹ کیا جارہا ہے بلکہ ایک نے آج ایک ویڈیو بنائی جس میں کمپیرزن کیا گیا نیتن یہو کو ہٹلر کے ساتھ کہ اس وقت بھی جب یو جیوز کے ساتھ ہٹنے رہے کیا تھا آج نیتن یہو جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے جس کو ایلان ماسک نے ٹوٹر سے جو وہ پانچ منٹ کی ویڈیو اے چھے منٹ کی ہے اس کو ڈیلیٹ کروایا گیا ہے تو انہوں نے بھی یہی کام کر رہے ہیں یہ بھی جیوز ہیں جیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں آپ اندلہ لگے پاکستان میں سٹیڈیم میں آپ جھنڈا لے کرنے جا سکتے اور جھنڈا چلا جائے اور جیسے پولیس والوں کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کمانڈوز کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے جیسے دیکھتے ہیں نہ صرف جھنڈا ان سے چھینتے ہیں بلکہ بندے کوئی باہر نکال دیتے ہیں تو اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ جیوز کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اب ٹوٹر کی اور بھی وجوات ہیں کہ ٹوٹر کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہے عوام تک دنیا تک نہ پہنچ سکے پوری دنیا نہ انٹرچ ہو سکے اور بھی بھی ہے میرے جو یہ ٹوٹر کے میٹر ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اسلامباد میں یا کراچی میں میں انٹرچ ہوں تو اس کے بہت قریبی ذرائع جو پی ٹی اے سے ہے اس نے کہا ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کی ایف سی اس وقت سپانسر ہے پی ایس ایل کی اور عوام میں رنج و غم ہے خصہ ہے اور اگر ٹوٹر ہم آن کرتے تو ٹوٹر میں جو ہے نا یہ سلاب آ جائے گا اور ٹاپ ٹرنڈ میں چلا جائے گا کے ایف سی کے اگینس جو ساری مومنٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو پی ایس ایل ایک تو ختم ہوگا اور پھر جیوز کی جو اٹراسٹی سامنے آئیں گی دنیا میں اور کے ایف سی بدنام کیا جائے گا تو اس وجہ سے بھی ہم جب تک پی ایس ایل چیزیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان آپ سمجھ لے کولونی بن چکا ہے وہ امریکہ کا اور میڈل اسٹ کا میڈل اسٹ بھی ہمارے اگینس تھی کیونکہ وہاں بھی بادشاہت ہے اور عمران خان سے جمہوریت کی بات کی انہوں نے کشمیر کی بات کی انہوں نے فلسطین کی بات کی اسی لیے آج جبکہ میڈل اسٹ والے نہ کشمیر کی بات کرنا چاہتے ہیں نہ فلسطین کی بات کرنا چاہتے ہیں بلکہ کسی نے اسی حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ سعودی عرب اور جو میڈل اسٹ ہے وہ خوش تھے امراتی اور سعودی عرب دونوں ملک امران خان کی برطرفی پر خوش تھے کیونکہ امران خان ہر جگہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اجاگل کر رہے تھے جبکہ امراتی اور سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے آخر میں چند پوسٹ جو کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور کروں گا جو کہ شیئر ہوئی سوشل میڈیا میں وہ مجھے قابل توجہ لگی اور آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کیا حسین اتفاق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے فارم فورٹی سیون کے مطابق ایمینے چودر نصیم احمد صدو کے بھائی ائر چیف مارشل زہیر احمد صدو کو جالی وزیراعظم شہباز شریف نے مدت ملازمت میں ایک سال کی توسی دے دی ہے ایسا لگتا ہے ابھی آگے آنے والے وقتوں میں بے شمار کرداروں کو توسی دی جائے گی جس میں جنرل آسم منیر صاحب بھی لگ رہے ہیں اور یہ بھی سنا جارہا ہے کہ چیف جسٹس جو اس وقت پاکستان کا حال کی ہے فائزیسہ نے ان کو بھی ایکسٹینشن دینے کا ان کو پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل افسوس ہوگا کہ جناب آپ اپنی تحریک کو تیز کریں اور عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ قاضی کو ایکسٹینشن ملنا اور سیاسی ٹیمپریچر نیچے لاکھ کر شہباز شریف کو اسپیس دینا پی ٹی آئی خاتمے پی ٹی آئی کے خاتمے والی بات ہوگی اس دن سے انہیں چوراؤں پہ الٹا لٹکا کر ہر وہ ظلم کیا جائے گا جس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے اب چاہے کے پی کے میں گورنر راج لگے اور سید مشاہد حسین نے بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے جو ان کی پالیسیز ہیں سی پی کے والے سے کہ اب آپ لوگوں کو پتا لگا کہ سی پی کے پیچھے جنرل بھاجوا کیا تھا اور پھر وسی کی کانٹی نیچن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پوری رجیم ہے اب اس وقت تو یہ ساری ڈبل ہائیبریڈ حکومت ہے یہ اصل میں حکومت تھوڑی ہے یہ نجائز ٹاؤٹ آگے میں پیچھے وہی غیر جمہوری طاقتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے گارنٹی دے دی ہے امریکہ کو اور وہ اسی طرف پڑ رہے ہیں اپنے مضموم اپنے مفادات کے لیے مسائل سید کہتے ہیں it's very shocking it's true since when does the road to china CPAC go via Washington IMF is the new government of Pakistan giving a veto to IMF to decide Pakistan foreign policy choices تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کو وینٹی لیٹر پہ تو رکھیں گے لیکن ایک ایک کر کے وہ اپنے مطالبات بنائیں گے آپ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے اور پاکستان کے بعد جو تھوڑی بہت ایسٹس رہ گئے ہیں اور سیکیورٹی آپ کی جو ایک میٹ تھی وہ وقت سے ساتھ تو ختم ہو رہی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس جو میزائل سسٹم ہے آپ کے پاس نیکلے پروگرام ہے اس کو رول بیک بھی کرائیں گے آپ کی قیمتی چیزیں بھی خریدی جائیں گی اور جا پالیسی تو آپ کے پہلے ہی کم ختم ہو چکی آپ کی جو ہے معاشی پالیسی ختم ہو چکی تو یہ ساری چیزیں انتہائی پریشان کون ہیں آگے جو مہنگائی کا سلاب آئی ایم ایف کی وجہ سے آنے لگ ہے کیونکہ جو تمام چیزیں مطالبات آپ مانیں گے گیس بجلی پیٹرول اور ان تمام چیزوں کے جب مہنگائی ہوش ربا جس میں ہوگا تو اس کی وجہ سے تمام گراسری آئیٹمز یا ضرورت زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں مہنگائی تیزی سے بڑھے گی تو عوام جو پہلے ہی چکی میں پیس رہی ہے مہنگائی کے اوربت کے وہ مزید اوربت کے میار سے نیچے گرے گی جو کہ انتہائی تکلیف دے ہوگی جس کی وجہ سے کیوس بھی پاکستان میں کریٹ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان شر پسندوں سے نجات دے اور ہم ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جائیں عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے اور ہمیں سچے دل سے کوشش کرنی چاہیے اس پہ نیکس وی لاغ میں ضرور کروں گا آنے والے دنوں میں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو موجود ہیں اس وقت موجودہ سو کارڈ کیادت کیا وہ سنسئر ہے اور کمپرمائز تو نہیں ہے اور انصاف لائر فورم کے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مینیجر کمپرمائز کنٹرول ہے اور اس کو بھی کس طرح ریوائیو کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ریوائیو نہیں کریں گے اس کو ریلائز نہیں کریں گے ٹرو لیڈرشپ لے کر نہیں آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آگے آنے والا وقت ہے ہم فائٹ پہلے بھی نہیں کر سکے اور آٹھ فروری سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی تحریک چلانے کو کوئی بازابتہ اعلان نہیں کیا گیا کوئی پلین نہیں دیا گیا تو انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا دونوں چیزوں پہ تاکہ میری بات آپ لوگ کے ذریعے آپ پھر آگے بڑھائیں عمران خانسر تک جائے علیمہ بہن کے پاس جائے عزمہ بہن کے پاس جائے یہ دونوں بہنیں باقی تو میں بہت زیادہ سنسئر نظر نہیں آ رہے کمپرمائز تو انشاءاللہ اس پہ میں ویلوگ کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پیس کیجئے تاکہ میرے جو ویل آئیک ہے آپ کو ریگولر ملتے رہے مجھے عزازت دیجئے نیکس ویلوگ تک کے لیے و السلام پاکستان زندہ بات عوام زندہ بات